مائے سیام میں رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے پانی پینے لگو تو دیکھتا ہے رشوت لینے لگو تو تب بھی دیکھتا ہے آنکھ بھٹکے تو تب بھی دیکھتا ہے قیال بہتیں تو تب بھی دیکھتا ہے سوچوں میں آوارگی آئے تو تب بھی دیکھتا ہے یہ یقین تمہارے ساتھ اگر جڑ جائے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل کیا ناممکن ہو جائے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باق خبر ہے مت سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا تم کو چھٹی دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کی پہنچ سے باہر ہو یا اس کی نگاہوں میں نہیں ہو تمہارے ایک ایک لمحے کو وہ دیکھ رہا ہے ایک ایک ساتھ کو ملاحظہ کر رہا ہے بند کمرے ہوں یا مخفی گاریں تم جہاں بھی تادے عیش دو تو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے کالے پہاڑ کی گہری غار میں چیونٹی چلتی ہے تو اس کے ننے اور مہین پاؤں سے سینہ سنگ پر جو لکیر بنتی ہے تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جیسے دیوارِ چین کو دیکھتا ہے تو کیا وہ تمہارے عمال کو نہیں دیکھتا تمہارے ایک ایک عمل کو تمہارے ارادے کو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو تمہارے دل کے ارادے کو دیکھتا ہے ایک ایک چیز سے وہ آگا ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا غافل ہو گئے اپنی خواشات کی زندگی گزارنے لگے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا عارضوں کے نوکر بن گئے جس طرح نفس اور شیطان ان کو چلا رہا اس طرح چل رہے ہیں جو لوگ اللہ کو بھول گئے اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھیل لیتا ہے اسی لئے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہیں اہد نصرات المستقین ہر روز مانگتے ہیں ہر نماز میں مانگتے ہیں ہر رکت میں مانگتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت میں گامزر کر دیا اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیئے بجھ جاتی ہیں اندھیروں میں بٹکنے لگتا ہے شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے اس سراب کو آبِ حیات سمجھ لیتا ہے جس کو یہ بھی نہ بتا ہو کہ میں ہوں کون میں کہاں ہوں میرا مقصد زندگی کیا ہے مقصد حیات کیا ہے کھانا پینا اور لذتوں کا حصول یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں تو اشرف المخلوقات کہے کہے یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں تم تو ایک پاوبر گوشت کھا لیتے ہو اور شیر روز ایک ہے وہ چاٹ جاتا ہے وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے تیرے سے زیادہ طاقتور ہے ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے پرندے ہواں میں اڑتے ہیں مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں اقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے پرگس کہاں سے کہاں تک سنو لیتی ہے ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو اشرف بھی تو اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے تو تو مقصود ہے تو تو مسجد الملائک ہے فرشتوں کی پہشانی تیرے حضور جھکی ہے تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے تجھے پتہ ہی نہیں کہ تُو کون ہے تُو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی اب میں جو چاہوں کروں میں خدا کا بھی انکار کر دیا بھولا دیا اس وقت کہا جب خدا کو تُو بھولا تو خود کو بھول گیا زندگی کے مقصد کو تُو نے فراموش کر دیا اب بھٹکتا ہے عرض فلات میں جنگل میں پڑے ہوئے خوشک پتے کی طرح جس کو ہوایں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں مقصد حیات کا علم نہیں ہے خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے آہ خدا آشنا ہو جائے خدا آشنا ہو جائے تجھے ذات سے آگ ہی ہو جائے گی من کا شعور مل جائے گا تجھے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں میری زندگی کا مقصد اور مقصود کیا ہے تو اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تجھے تیرے سے بے خبر کرے تیری ٹانگیں نہیں ٹوٹ دی جائیں گے تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچھ کی جائے گی تیرے کانوں کی سمات نہیں کھینچ لی جائے گی یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں تو کہا اس قرآن سے جڑ جاؤ تیری آنکھوں سے روشنی نہیں